لگاتار کسان اپنی مانگوں کو لے کر دھرنے پر بیٹھا ہوا ہے سرکار سے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے لگاتار گیاروے دور کی باتچیت ہوئی لیکن بے نتیجہ ہوئی اب کسان آندولن میں ہونے کیا جا رہا ہے ہونے یہ جا رہا ہے کہ سرکار کے لیے کسانوں کے ساتھ عام جنتا بھی اب سڑکوں پر اترتی ہوئی نظر آ رہی ہے سر کہاں سے آئے ہیں آپ ہم سر بجنور سے آئے ہیں تو کیا کسانوں کے سمرتھن میں آئے ہیں ہاں کسانوں کے سمرتھن میں آئے ہیں کیونکہ اتنا لمبا ٹائم ہو گیا 52-53 دن اور اتنے سارے کسان مر چکے ہیں تھنڈ ہو رہی ہے اور سرکار پر کوئی حرکت نہیں ہے ذرا سی کہ کوئی آ کر یہاں کچھ کہ لے سن لے ان لوگوں سے تو اس سے بہت دل دھوکتا ہے سرکار کو چاہیے کہ کم سے کم یہ کمیٹی نہ بنا کے سرکار ان کی باتیں سنیں ڈائریکٹ جو ہے سمیتی بنائی اور سپریم کورٹ چلے جاؤ تو یہ سب باتیں ٹھیک نہیں ہیں کسان جب کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے تو سرکار کو اس پر عمل کرنا چاہیے یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے کہ ہم پندرہ مہینے کے لئے سسپینٹ کر دیں آپ ایسے آ جائیے ہم آئے دگنی کر دیں گے کہاں آئے دگنی ہو رہی ہے کسان تو گھاٹے میں جا رہا ہے اگر یہ سب ہوتا تو یہ اتنا بڑا جمعہ ہو رہا ہے یہاں کیوں ہوتا تو یہ تو ہم اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کسان لوگ بھائیوں کے ساتھ سمتن میں آئے کیونکہ ہمارے بھی باپ دادہ کہیں نہ کہیں کسان رہے ہیں بھلے ہی ہم پڑھ کے آج اپنے کسی اور پروفیشن میں آگئے لیکن بیس تو ہمارا وہی ہے کسان سے آگے سب کچھ ہے کسان انداتا ہے انداتا کی نہیں سنی جا رہی اس کو گھما پھرا کے ایسے آ جائیے ایسے ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں سرکار کی جھوٹی لیتی ہیں سرکار پہ وشواس ختم ہو چکا ہے سرکار سیدھی اس پشت بات کرے ہاں یا نہ میں جواب دے اگر سرکار کانون واپس لیتی ہے تو بہت اچھا ہم اپنے آندولن واپس لے لیں گے اگر سرکار کانون واپس نہیں لیتی تو آندولن واپس ہونے والا نہیں ابھی تو کسان لوگ ہیں ابھی آم جنتا تھوڑی تھوڑی جوڑنا شروع ہوئی ہے یہ تو دیش کا جاناندولن ہونے والا ہے دیش کا جاناندولن ہو جائے گا مہم آپ کو کیا لگتا ہے کسان یونین جے جون جے جون جے کسان کیا لگتا آپ کو سرکار لگاتار جب سرکار کو بل واپس لینا نہیں تھا کسانوں نے ہمیشہ سرکار سے بات کری آپ پہلے دور کی بات سن لیجئے آپ دوسرے بات کی بات سن لیجئے آپ تیسرے کی سن لیجئے گیارہ دور تک لگاتار کسان اپنا من پکا کر کے سرکار کے پاس گیا تھا کہ ہم بل واپسی پر ہی بات چیت کریں گے لیکن سرکار نے ٹالم ٹول ٹالم ٹول تاریک پہ تاریک دیتے گئے اور گیاروے دور کی جو بات چیت ہوئی اس میں سرکار نے کہا جی ڈیڑھ سال کے لیے ہم ہولڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے تو یہ رخ جو ہے سرکار کا اور کسانوں کے ساتھ تو اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں کانون بنانے کی پرکریہ ہی غلط ہوئی جب کانون کوئی بنتا ہے implement ہوتا ہے تو کسان سے کسان سنگٹنوں سے ان کے پرمکھوں سے بیٹھ کے پہلے وارتہ لاپ ہوتی ہے ایک روڈ میپ بنتا ہے کرونا کے ٹائم میں نہ روڈ میپ نہ کسانوں کو بلائے گیا سیدھے سیدھے انڈور گیم کھیلا گیا بیٹھ کے اپنی ایک کمیٹی بنا لی ایک کانون بنا لیا اور صاحب کے یہ کانون کسانوں کے لیے ہو گیا اب جب کانون بنا لیا اور جب پتا چلا جب کانون کی پرکریہ آگے بڑھی جیسے جیسے پتا چلا اس کے کیا نقصان ہیں کیا فائدیں ہیں کیونکہ دیکھیں کسان اب کسان نہیں رہا کسان کے بچے ہر چھیتر میں پڑھ ڈی کر رہے ہیں سب سمجھتے ہیں ڈاکٹر بھی ہیں انجینئر بھی ہیں لائرز بھی ہیں ہر چیز میں ہیں تو وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں اب یہ ایسے نہیں چلے گا اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک میٹنگ دو میٹنگ تین میٹنگ دس میٹنگ اور اب یہ کہہ دیا صاحب ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس یہ بیٹ سلوشن تھا اب آپ اس پہ وچار کر لیجے اور اس کے بعد ہمیں جواب دے دیجے تو کسان نے تو پہلے ہی جواب دے دیا تھا کہ ہمیں کانون واپسی سے کوئی کم کانون واپسی سے کم کوئی سمجھوتا نہیں کانون واپسی نہیں گھر واپسی نہیں تو یہ سرکار کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے ایک آخری سوال بجرگ ہیں ایک آخری سوال آپ لوگوں سے میرا یہ ہے کہ اس اینکرام اس آندولن کو پہلے کہا گیا کہ کھالستانی آگئے ہیں آندولن میں پاکستانی آگئے ہیں آندولن میں کناڑا سے فنڈنگ ہو رہی ہے یہ فنڈنگ ہو رہی ہے وہ فنڈنگ ہو رہی ہے لیکن پھر آخری دور تک آتے آتے سرکار نے کہیں نہ کہیں کسانوں کی بات مانی ہے اور سرکار نے کہا کہ بھئی ڈیر سال کے لیے ہم ہرڈ کر دیتے ہیں جب یہ خالستانی ہے پاکستانی ہے کناڈا سے پھڑنی ہے تو ان کی بات کیوں سنی گئی سرکار کی تو یہ عادت ہے کہ سردار جی کی پکڑی دیکھیں کہ تو خالستانی ہے مسلمان کی ٹوپی دیکھیں کہ پاکستانی ہے یہ تو سرکار کی عادت پرانی عادت ہے سرکار کہہ کہ وہ یہ بن گیا ہے سردار کو دیکھا تو خالیستانی اور مسلمان کو دیکھا تو پاکستانی کیا کہنا چاہو گے سر اس پر میں ادھرنے نریندر موڈی جی سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں جب ساتھ مانگ رہے تھے تو سردار جی تھے جب ہم اپنی چیچ کو آپ سے لے رہے ہیں تم خالیستانی ہیں نریندر موڈی جی کرپیہ کر کے یہ بتانے کا کش کریں یہ آتنگ بادی ہیں یہ خالیستانی ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ مہاوڈی ہیں تو آپ نے جو ابھی تک کی گارہ راؤنڈ کی جو میٹنگیں کریں ہیں تو آپ نے ویدیہ بھون میں ان خالیستانیوں کو ان آتنگیوں کو ان مہاوڈیوں کو کیسے گھوسایا اس کا مطلب آپ آتنگ بادی ہیں آپ آتنگ بادی کا ساتھ مرہے ہیں میرا کہنے کا مدلہ بھاو اتنا ہے آپ ہمارے دیش کے راجہ ہیں اور راجہ کو پرجہ ہمیں ساتھ سر پہ بٹھایا کا لگتی ہے آپ دیش کے اند آتاؤں کے ساتھ نائنساپی مت کیجئے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے اور جب ماں باپ خون کے آسور ہوتا ہے تو اس کی انتر آتما روتی ہیں وہ پرجہ کبھی اس کے وارش جتنے بھی ہوتے ہیں اس ماں باپ کے کبھی فلتے نہیں ہیں ماں باپ کی بدعا اگر کسی نے لے لی تو اس کا گھر کبھی فلتا نہیں ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں دیر آئے درست آئیں گے ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے کل سومبار کا دن ہے کل پچیس تاریخ ہے پچھپیس تاریخ کو آپ اس دیش کے اند آتاؤں کو بہت بڑا سوگات دے سکتے ہیں اس کالے کانون کو رد کریے اگر آپ نے ایسا نہیں کرا اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کسان ہے یہ ڈر جائیں گے یہ بھاگ جائیں گے ان کے بعد کھانا نہیں ہوگا ان کے بعد بڑے بجگ بیٹھے ہیں ان کے بعد بچے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے آپ کو ایک باپ بتاتا ہوں جو میرے دیش کا پردھان منتری ہے وہ جہاں تک میں غلط نہیں ہوں تو وہ بھی ستر سال کا ہے اور جہاں آج جو ٹیکٹر ریلی نکلے گی چھپیس تاریخ کو جن کی آگوہی میں نکلیں گی وہ بھی ہمارے ستر سال کے ہیں جب دیش کو ہمارے ستر سال کا انسان چلا سکتا ہے تو اس کالے کانون کو پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس ایسے ایسے یودہ ہیں ایسے ایسے ہمارے بڑے بجگ ہیں ایسے ایسے بڑے بجگ ہیں کہ یہی آپ کو دکھائیں گے آپ کی سانسد میں سے آپ کو جڑ سے اکھاڑ پھیکیں گے آنے والا سمیں دیش آپ کو یاد کرے گا انگریجوں کو تو کہا گیا تھا کہ انگریجوں نے گلام بنایا تھا پر ہمیں یہ بھی جانکاری رکھنی چاہیے کہ کالے انگریج آج بھی ہمارے دیش میں موجود ہیں انہیں بھی جڑ سے اکھاڑنا ہے آج نہیں تو کل اکھاڑنا ہے آپ نے جو ڈیڑھ سال کا جملہ باجی کیا تھا اور بیگان بھابن میں بلا کر صرف اور صرف ناٹک ڈونگ نچا تھا وہ ساری جنتہ جا چکی ہے وہ آپ کو پہچان چکی ہے آپ صرف بلاتے ہیں اور وہاں پر صرف چائے ناستہ کرتے ہیں اور اندر کمرے میں اپنے آکاؤں سے اپنے مالکوں سے صرف جا کر پوچھتے ہیں آج کیا کرنا ہے حجور بتاؤ حجور کیا کرنا ہے حجور آپ کے ہاتھ میں جھنجنا دے دیتے ہیں کہہ دو کہ ابھی کچھ نہیں ہے تو یہ جھنجنا آپ اپنا سمال کے رکھیے گا کوئی زیادے دور نہیں ہے 9 مہینے سے 10 مہینے اتر پردیس ہے 4 سے 6 مہینے بنگال ہے آپ کو بنگال جانے کا سمیہ ملا کس تاریخ کو آپ کو دیش کے بورڈر ٹکری بورڈر راجستان بورڈر سنگو بورڈر اور آپ کو گاجی پر بورڈر نہیں دکھرا آپ نے چسمہ لگا رکھا ہے آپ نے چارچار آنکے لے رکھی پھر بھی آپ کو نہیں دکھرا مانے نریندر موڈی جی آپ سے نیویتن کرتا ہوں آپ اس دیش کے بیٹے ہیں آپ کے پر جنبی میرے خیال سے کسان ہوں گے تو اگر آپ اگر آپ اناج کھاتے ہوں گے اس دیش کا اوبجہ ہوا اناج کھاتے ہوں گے اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی اس دیش کے لیے دیعا ممتا ہے دیش واسی کی آپ کے اندر وہ ہے تو آپ 25 تاریخ کو گاجی پور بورڈر آنے کا آئیے ہم آپ کو نیمرتن دیتے ہیں جیسے بہن ممتا بینرجی نے آپ کو نیمرتن دیا تھا بنگال آنے کا ایسے دیش کے بورڈر سے نیمرتن دیتا ہوں میں سردار ہرونتر سنگھ بنداری جلا بجنور سے آپ کو نیمرتن دیتا ہوں اپنے پورے کسان بھائیوں کی طرف سے بولتا ہوں آپ بورڈر بھائیے آپ بورڈر بھائیے اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو آپ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے یہ دیش گولاموں کا نہیں ہے یہ دیش سہیدوں کا ہے اس دیش کو اجاد کرانے کے لئے ہندو مسلم سی کسائی نے ایک اپنا کون بھائی آتا اگر میں نام لے کے گنوں گا تو ویڈیو بڑی لمبی ہوں گی اتحاس اگر آپ نے نہیں پڑھاؤ گا اتحاس کی پستک ڈھا کے دیکھنا جتنا جتنا بلیدان یا ہندو نے سازاد کرانے کے لئے دیا ہے اتنا بلیدان ہمارے مسلمان بھائیوں نے دیا ہے سکھ بھائیوں نے دیا ہے ہندو سماج نے دیا ہے یہ دیش کسی اکیلے کا نہیں ہے یہ دیش ان گولاموں کا نہیں ہے یہ دیش آر ایس ایس کا بھائیوں نے دیش